بھٹوکلا اکچھتر میں آساد مہا میں جا کر مانسون کی یہاں ورسہ ہوئی ہے جبکہ جیٹھ مہا پورا تپتہ رہا اور اس تپس سے پریشان لوگوں نے اب مانسون کی ہوئی برسات کے بعد راہت کی جان سانس لی وہیں شہروں گرامن اکچھتر میں یہاں اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں یہاں پہلی برسات بھٹوکلا اکچھتر میں ہونے کے بعد بھٹو منڈی کا دریشی ہے جہاں آدم پر روڑ پر اس طرح سے جل بھراو ہو گیا اس کے پانے کی نکاسی کا اچھت پربند نہ ہونے کے چلتے یہاں روڑ پر بھاری جل بھراو ہونے سے یہاں روڑ جل مگن ہو کر رہ گیا اس کے ساتھ ہی ہم جو ایک دوسری تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے بٹو گاؤں کے رام تلائی محلے کی ہے جہاں رام تلائی جوڑ آور فلو ہو گیا ہے وہیں یہاں کے لوگ بھی کافی پریشانی سے جوز رہے ہیں یہاں آدم پر روڑ پر گاڑی خراب ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنے گاڑی کو دھکا دے کر لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آدم پر روڑ پر ریلوے فاٹک کا یہاں دوسرا تیسرا تلسچے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں سے کس طرح سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھئے یہاں ایک بہتی بھیانکر گڑھا بنا ہوئے ہیں پرساسن نے سمیں رہتے ہیں یہاں کوئی دھیا نہیں دیا دیکھئے یہاں کسی بھی طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے اب یہاں روڑ بلکل طلاب کا روپ لے چکا ہے اور اس طلاب کے بیچ جہاں روڑ سے ہوتے ہوئے ایک گڑھا بنا ہوئے ہیں یہاں گڑھا بہت نقصان دیکھ ثابت ہو سکتا ہے لیکن پرساسنک اندیکھی کے چلتے لوگوں کو اس بھاری پریشانی سے جھوزنا پڑ رہا ہے بھٹکلا میں یہ برسات کے بعد کا درشے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے جو ستی ہے یہاں کے جو حالات ہیں میں دیکھیں یہاں پر ایک موٹ سینکل فچ چکا ہے اور ایک محلہ کو بھی اس موٹ سینکل سے اتر کر اب دوسری اور جانے کے لیے پیدل پانی سے ہو کر گجرنا پڑ رہا ہے یہاں کس طرح کے حالات ہو چکے ہیں منڈی میں جو جل بھرا ہوا ہے یہاں گاؤں بھٹکلا آدم پر کے لیے جانے والا روڑ ہے اس کے بعد اب جو روڑ دکھا رہے ہیں یہ ہے آدم پر روڑ ہے اور بیچ سہر جہاں مارکٹ کمیٹی کے گیٹ کے سامنے یہ درشے بنا ہوا ہے یہاں دور انسار روڑ سے فتوہ روڑ تک اس طرح کا جل بھرا ہو چکا ہے یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو یہاں سے نکلنے میں بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھٹکلا کا یہ درشے جو ریلوے لائن سے ہوتے ہوئے دوسری سیڈ یہاں لوگوں نے یہاں دوسرا راستہ اپنانے کے لیے ریلوے لائن کے آس پاس اپنے موٹ سینکل لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہیں پانے نکاسی کے لیے جو پانے نکاسی کا ویوستہ کی گیا ہے یہ لیفٹنگ کے جریعے یہاں پانے کی نکاسی ہو رہی ہے جو کی اس پائپ لائن کے جریعے پانے نکالا جا رہا ہے یہ اس میں کافی سمیل لگ رہا ہے درشے جو ہے یہ بھٹکلا سے ہوتے ہوئے گاؤں سولی کھیڑا میں ہیں جہاں سولی کھیڑا سے سیکھوپر آدھمپر کو جانے والے اس روڑ کے بیچ میں یہ ریلوے کا انڈر بریز ہے جہاں پانے بھر جانے سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے